سالار ملت سلطان صلی اللہ علیہ وسی صاحب وہ غازیہ ملت امان اللہ خان صاحب کا پڑوسی ہوں ایک تڑپ میرے خون میں بھی ہے آنکھوں میں سلسلہ ہے خوابوں کا ایک مہک میرے چار سو بھی ہے جھوپڑی کے نصیب بدلیں گے پھر کہیں انقلاب آئے گا سارے ہندوستانیوں بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا ایک دن انقلاب آئے گا اور انقلاب لانا ہم کو پڑے گا مودی جی آپ تلنگانہ آئے بہت اچھا کیا آپ آئے لیکن جو وہاں پہ عوام جمع ہوئی تھی جو پبلک آپ کے استقبال کے لیے جمع ہوئی تھی وہ استقبال یہ سوچ کے کر رہے تھے کہ آپ شاید کچھ پیٹرول میں کمی کر دیں جس طریقے سے آپ نے الیکشن سے پہلے وعدے کیے تھے کہ تین سو روپے میں سلنڈر ہوگا گیس کا پکوان گیس کا سلنڈر تین سو روپے میں ہوگا اور پیٹرول پین تیس روپے لیٹر ہوگا آپ کے چمچے جو اعلان کرے تھے آپ خود بھی اعلان کرے تھے عوام یہ سمجھی کہ تیلنگانہ آئے ہیں تو تیلنگانہ کی جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے شاید اس کے اوپر کچھ کمی پیشی ہوگی یا کچھ اعلانات ہوں گے یا کچھ جو ہے نا دلیتوں کے حق میں کچھ ہوگا یا کسانوں کے حق میں کچھ ہوگا یہ تو آپ کے لیڈر جتنے آئے ہوئے تھے دلی سے دوسرے ایدر سٹیٹ سے ان لوگوں نے اس پہ تو کچھ بات کی نہیں بات کی تو ایم آئیم کی کی بات کی تو مسلمانوں کی اور ہندووں کی کی بات تو ڈولپمنٹ کی کچھ بھی ہوئی نہیں اسی لیے جس وقت آپ بولنا شروع کرے پبلک کی ایکسپیکٹنگ سے ہٹ کے کہ عوام کا کچھ فائدے کی بات ہی نہیں ہوئی نہیں یا تو ہندو مسلمان ہو رہا عوام مہا سے آپ کی جلسے گاہ سے نکل گئی جبکہ آپ کی تخریر چل رہی تھی آپ بیان بازی میں تھے عوام نکل کے چلے گئی اور یہ کون سے گھوڑوں پہ جو ہے نا آپ ریس کھیل رہے ہیں مدی جی کیا ہے آپ شاباشی دے رہے ہیں وہ بیچارے کو معلوم ہیں انہیں کیا کیا کر کے پیسے ارجس کر کے جو ہے نا اتنا بڑا جلسہ کر آیا کیسا پبلک کو بلائے آپ کے پاس وہ بھی ویڈیو آتا ہوں گا آپ کی جو ہے نا جو نیٹ ورکنگ ہے اس کے ذریعے جو ہے نا آپ کا جو آئی ٹی سیل ہے اس کے ذریعے آپ کنے پہنچتا ہوں گا وہ ویڈیو میں واضح بتا جا رہا ہے کہ بھئی ایک بوٹل میں سے تین تین چار چار آدمی ڈال کے وہ جو ہے نا شراب نوشی کر رہے ہیں جلسے گاہ میں جلسے گاہ کے باہر افسوس ہے مدی جی اسی لئے میں نے شروع میں کہا واضح انداز سے ہندوستان کی عوام کو عوام سے مخاطب ہوں نہ کہ کوئی ہندو سے نہ مسلمان سے نہ سکھ سے نہ کرسچن سے ہندوستان کی ایک ایک ناغرک سے اس وقت جو ہے نا مخاطب ہو رہا ہوں کہ بیٹھ رہنے سے کچھ نہیں ہوگا انخلاب لانے کی ضرورت ہم کو ہے اس بھرتیوی مہنگائی کو رکنے کی ضرورت ہم کو ہے عوام خاص اس پر خاص توجہ دے کہ تلنگانہ ہمارے پردھان منتری آتے ہیں ہمارے گریہ منتری آتے ہیں لیکن بات دلیتوں کی کچھ نہیں ہوتی ایک تو الفاظ کچھ دلیتوں کی تعریف میں کر دیتے ہیں مدی جی ایک الفاظ دلیتوں کی تعریف میں تو ہو جاتا کچھ کسان بھائیوں کی جو ہے نا تعریف میں ہو جاتا کچھ سٹیٹ کے ڈولپمنٹ پہ ہو جاتا مجھے اچھی طریقہ سے یاد ہے مدی جی جس وقت فسٹ لوگ ڈاؤن ہوا سنٹرل گورنمنٹ سے دھائی سو کروڑو پہ آئے تلنگانہ سٹیٹ کو یہاں پہ خرچہ ہوا کیسی آر صاحب کا ساڑھے بارہ سو کروڑو پہ یہ فسٹ لوگ ڈاؤن کی بات ہے کیسی آر صاحب نے گھرے گھر اناج پہنچایا کھانے کی جو ضروری اشیاء تھی وہ پہنچائے ایکاؤنٹوں میں غریبوں کے پیسے دالے تو ایسا سی ایم یہاں پہ مدی جی یہ فرخہ پرستی کی ہوا بالکل چلے گی نہیں تو آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ پہ آنے کا یہ بندی رہن دو یا گھوڑا گاڑی رہنے دو یا بیل بندی رہنے دو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ بیچارے کی حالت اس کو معلوم ہے کہاں سے کہاں سے کر کے جلسے میں اتنے پیسے خرچا کراؤں گا تو مدی جی دولپمنٹ کی بات کریے کچھ تو دولپمنٹ کی بات کریے سنٹرل گورنمنٹ کی کوئی سکیم جو ہے نا تلنگانہ کے تک نہیں پوستی نا تلنگانہ کو جو ہے نا بھرپور کوئی سپورٹ جو ہے نا سنٹرل گورنمنٹ سے ملتا مدی جی ایک ہی سوال مدی جی آپ سے امیچہ جی آپ سے ایک سوال کہ ہندوستان میں کئی سٹیٹس میں آپ کی گورنمنٹ ہے آپ یہ بتائیے کہ اتنی گورنمنٹوں میں کہیں پر ایک مسلمان چیپ منسٹر ہے یا کہیں پر ایک ہم منسٹر مسلمان ہے تلنگانہ آئے تھے آپ تھوڑا غور کرنا تھا اب لاکھ باتاں بولتے ہوں گے محمد علی صاحب کو لے کے لوگاں کہ ربر سٹیمپ ہے انہوں کچھ بھی نہیں کرتے مسلمانوں کے واسطے تختی پہ مسلمانوں کے واسطے آن لائن پہ مسلمانوں کے واسطے بولنے کے واسطے کہ محمد محمود علی صاحب ہوم منسٹر آف تلنگانہ یہ کافی ہے الحمدللہ کیسی آر صاحب کا یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے تانکیزنے والے آپوزیشنز مسلمان رو ہندو رو سکھ رو کرسٹن رو پچاس باتاں مناتے ہوں گے میری ذات کے حساب سے بول رہو میں اپنے اپنے گرب محسوس کرتا ہوں کہ بھئی تلنگانہ کا جو ہے نا چیف منسٹر سیکیولر ہے ہوم منسٹر سیکیولر کے ساتھ مسلمان ہیں الحمدللہ موڈی جی کچھ دولپمنٹ کی بات کریے وہ تیس پینتیس روپے والا پیٹرول کہا گیا آج کرنسی گلف کے دبائی کے مقاولے میں ایک درہم کے برابر میں ہمارے باویس روپے ہو رہے ہیں موڈی جی موڈی جی ڈالر کہاں پہ پہ پہنچ گیا درہم ریال کہاں پہ پہ پہنچ گئے اور ہم کہاں پہ ہے یہ کرنسی جو گرتے جا رہی اس پہ توجید یہ بس کریے یہ ہندو مسلمان دیش کی زنتا کو معلوم ہو گیا یہ ہندو مسلمان سے ان کا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے غریب کا پیچھا چھوڑیں خلم کی طاقت بڑھائیں کرنسی بڑھائیں ایکنومی بڑھائیں یہ گودی میڈیا کو سمجھائیں یہ پروپوگنڈا جھوٹا چھوڑیے موڈی جی مرنا ہے سب کو مرنا ہے سب کو کوئی بھی آپ سو سال جییں گے ایک سو پچاس سال دو سو سال جییں گے جینے کو تو کوئی جتنی عمر ہوتا نہیں جیے لیکن مرنا ہے موڈی جی مرنے سے پہلے دیش کے حالات اچھے کریے یہ فرخہ پرستی کی ہوا ختم کریے فرخہ پرستی کی ہوا ختم کریے